السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا نبوی نسخہ اب حدیث سنیے حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا میرے بیٹے اگر تم صبح اور شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے یہ بات میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت کے ساتھ جنت میں رہنے کے نبی نسخہ ہے یہ عجیز ترمیزی میں ہے اپنے دل میں کسی کے بارے میں بھی کھوٹ نہیں کسی طرح تکلیف پہنچی معاف کر دو جو جھیل لے معاف کر دے یہ بہت اونچی چیز ہے اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے دل کو بلکل پاک صاف رکھو ادھر ادھر کی حیرہ بھیری نہیں ہاں صاف کر کے بلکل اپنا دل صاف کر کے روزانہ سویا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو اور جو بھی حضور نے فرمایا میری سنت کو زندہ کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دیکھئے میں نے پڑھا اللہ کو ایک کلمہ یہ جملہ بہت پسند ہے دیکھو اللہ خوش ہو گیا مجھ سے اور جنت میں خجر کا درخت بھی لگ گیا میں نے اللہ کو یاد کیا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اس یقین کے ساتھ اس استہزار کے ساتھ پڑھئے ایک پر تو اور پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی ہمارا سبق سن رہے ہیں سنا رہے ہیں آگے بھیج رہے ہیں ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے تیرے نبی کے پوڑوس میں آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين